بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ضرور کمیٹس میں بتائیے گا آپ کو میری ٹیبل سیٹنگ کیسی لگی اور بلکل نارمل اسٹائل میں نے کی لیکن آپ کو دیکھنے میں کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا میں نے جیسے ہی شوکیس سے برطن نکالے تو سب سے پہلے میں نے اس کو دیکھا سیٹنگ کر کے کہ کوئی ایکسٹر ہو تو میں واپس رکھ دوں ابھی میں نے اس کو کلین بھی نہیں کیا ہے کلین میں بعد میں کروں گی لیکن یہ ہے کہ پہلے میں دیکھ رہی ہوں کتنے برطن آئیں گے اس پہ تو جو ہے چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس دن میں نے بنائے تھے پائے اور فرائیڈے کے ناشتے صبح ہمارا پائے سے ہی ہوا تھا اور رات کو میں نے پائے چڑھا دیا تھے اتنے چڑھا دیا تھے کہ مہمانوں کے آگے بھی پورے پڑ جائیں تو بڑا میں نے رات کو پتیلہ پائےوں کا چڑھا دیا تھا جو صبح میں نے اس کو کمپٹیٹ کر کے جو ہے ہم نے گھر میں صبح کا بریک فاسٹ فرائیڈے کا پائے سے کیا تھا پھر باقی چیزیں پریپیئر کرنی تھی جس میں میں نے حلیم بنائی تھی وہ میں نے جمعے کی نماز کے بعد بنائی اور میں نے سیخ کواب بنائے تھے وہ میں نے شام کو ہی بنائے جب کھانا نکالنے کا ٹائم تھا اسی وقت میں نے پریپیئر کرے اور جو ہے میں نے کسٹڈ بنائے تھا اور کھیر بنائی تھی تو جب کوئی آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ ایک سے چار چیزیں ہوں حالانکہ ہزبن کہہ رہتے ہیں کہ پائے کافی ہیں اور جو ہے ایک دو سویڈیچ بنا لو لیکن میں نے پھر حلیم اور سیخ کواب بھی بنائے میں کبھی بھی پارٹیوں وغیرہ کرتی تھی بچوں کی بچمن میں اور چھوٹے چھوٹے یہ بہن بھائی اپنے سب آکے انجوائے کر رہے ہوتے تھے تو میں اسی طرح ساری ٹیبل سیٹ کر رہے ہوتی تھی اب وہ سب بچے بڑے ہو گئے اور اپنے اپنے کاموں سے لگ گئے تو اب ملنا چھلنا اتنا نہیں ہے لیکن یاد تو کرتے ہوں گے اس وقت بولتے تھے کہ آنٹی آپ شامی کو بڑے اچھے بناتی ہیں اور یہ ہے وہ ہے بڑا مزہ آتا تھا انجوائے کرتی تھی لیکن اب پارٹیوں کی نویت چینج ہو گئی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح اور ہم یہ سب کچھ میں کرتی رہتی ہوں ٹیبل میں نے سیٹ کر دی اور سیٹنگ ہو گئی میری ٹیبل کی اب میں کچھن میں آ گئی ہوں ڈینر نکالنے والی ہوں تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو یہ بھی بنا لی آپ کے سام ساتھ جو جو چیزیں میں نے بنائی ہیں وہ میں تھوڑا سا شیئر بھی کرنا چاہتی ہوں تو یہ سب اس طرح میں نے بنا لیا سوڑی ڈیش کے بھی تو جگہ نہیں ہے اس پر وہ فریج میں ہی رکھی ہوئی ہے میں نے ٹرائفل کسٹر اور کھیر بنائی تھی تو اس کی ویڈیو اس میں نہیں آ سکتی جو جسے ہلیم ہے پائے ہیں اور سیخ کواب ہیں اور سیخ کواب کی چٹنیاں ہیں اور جو ہے ہلیم کا سارا مسالہ ہے گرینو تلیو پیاز لیمو وغیرہ اور جو ہے تافتان ہے نان ہے اور جو ہے یہ ڈینر کا ٹیبل ہمارا تیار ہے چٹنی بہت مزے کی بنی تھی تھوڑی سی میں نے سپائسی رکھی تھی اس لیے کہ کواب میرے سپائسی نہیں تھے اتنے بہترین کواب بنے تھے یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی سارا کھانا مہمانوں کو بہت پسند آیا اور انہوں نے بہت انجوائی کیا اور تو ماشاءاللہ خوش ہوئے تو مجھے بھی فوت اچھا لگا کیسے لگی میری ٹیبل سیٹنگ اور کھانے مجھے ضرور بتائیے گا دو میاد رکھے لاتے موسیقی